اسلام علیکم ڈیلی ویڈ شان میں ویلکم امید کرتا ہوں سب ٹک ٹاک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے جہاں بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں آج کی ویڈیو میں کچھ ڈیفرنٹ جوپس کے متعلق بتاؤں گا جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں کافی میں نے ڈرائیور کے متعلق بنائی ہے یہ یعنی کہ ڈرائیور کی جوپس آ رہی ہیں ابھی بھی آ رہی ہیں اور مزید آتی رہیں گی اسی طرح نون ایمازون اور ڈیفرنٹ کمپنیوں کی جوپس آتی رہیں گی تو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ جوپس آئیں گی تو بھائی بھی ویسی ویڈیو بناتا رہے گا تو اس لیے ایمازون یا نون کی ابھی ہائرنگ جیسی ہوگی تو انشاءاللہ سب سے پہلے میں ویڈیو بنا کے ڈالوں گا اپنے چینل پر اور لوگ ضرور فائدہ اٹھائیں گے تو انشاءاللہ ابھی دیکھیں جیسے آپ کو پتا ہے کہ ابھی دیکھیں ابھی سیلوں کا ٹائم چل رہے ہیں ابھی سیلیں سٹارٹ ہیں دوبائی کے اندر یوئی کے اندر جیسے کے وائٹ فرائی ڈے بلیک فرائی ڈے یلو فرائی ڈے اس طرح مختلف یعنی کے ڈے جو رکھے ہوئے ان لوگوں نے اور مختلف یعنی کے پھر یوئی کا جو نیشنل ڈے بھی گزرا ہے پھر اس کے علاوہ اس کے علاوہ پھر آپ کو پتا ہوگا کہ ابھی کرسمنس آ رہا ہے نیوئر آ رہا ہے اس کے علاوہ اور میں فیسٹیول چھوٹ چھوٹ چلتے رہتے ہیں گلوبل ویلیج اوپن ہے تو یہ تمام جو ہائرنگ ہے یہ دیکھیں اسی ٹائم نہیں رکھتے یہ پہلے ہائرنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں اگر ایمازون کی سیلیں سٹارٹ ہونے والی تھی میں پچھلے دنوں میں کافی شورٹ ڈالتا رہا ہوں یعنی کہ لوگوں کو بیٹ بیٹ کے بتاتا رہا ہو ابھی چلے جائے انٹرویو پہ جوپس آ گئی ہیں آ گئی ہیں ارجنٹ ہائرنگ ہے یہ تو وہ لیکن جن لوگوں کو نہیں موقع مل پایا جوپ کا تو پریشان مت ہوں بھائی کے چینل کو اسی طرح فولو کرتے رہے اگر آپ ایمازون میں فیلال ابھی ہائرنگ جیسی آئے گی میں آپ کو ضرور بتاؤں گا اور اس کے علاوہ آپ کوئی اور جوپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ میری نیو یعنی کہ جوپس آ رہی ہیں ویڈیو آ رہی ہیں میں آپ دیکھتے رہے ہیں جیسے آپ کو کوئی لگتا کہ آپ اس جوپ کو کنٹینیو کر سکتے ہیں وہ کریں اور اس کے بعد ایمازون کی جیسے ہائرنگ سٹارٹ ہوگی تو آپ وہاں پر بھی جوئن کر سکتے ہیں تو جوپس چینج ہوتی رہتی ہیں ضروری نہیں کہ بندہ ایک جگہ پکائی ہو جاتا ہے تو جوپس چینج ہوتی رہتی ہیں تو پریشان مت ہوں انشاءاللہ جیسے ہائرنگ سٹارٹ ہوگی تو میں سب سے پہلے ویڈیو بناوں گا مجھے یاد ہے مجھے پتا ہے میرے بہت سارے سبسکرائبر میرے بھائی میرے لوگ اچھے جو میرے دوست ہیں وہ سب مجھے میسج کر رہے ہیں کہ بھائی جانا امازون کی ہائرنگ سٹارٹ ہوگی آپ پڑھ بھی سکتے ہیں نیچے اکثر ویڈیو کے نیچے کمٹس آ رہے ہوتے ہیں میں نے اوپن کیے ہوتے ہیں کمٹس اوپن کیے ہوئے ہیں تو وہاں پر لوگ میسج کر رہے ہیں کہ امازون کی بناتا ہوں کوشش کرتا ہوں فری ہائرنگ والی ہو تو لیکن پریشان نہ ہو میرے بھائی میں انشاءاللہ نیکس جیسی ہائرنگ سٹارٹ ہوگی تو میں ویڈیو ڈالوں گا ضرور ڈالوں گا میں خود بڑی بے چینی تھے انتظار کر رہا ہوں کہ ہائرنگ سٹارٹ ہو جلدی سے ان کی لیکن اب تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا اور جیسے انشاءاللہ جو آپ آئے گی تو آپ فوراں آپ کو جانا پڑے گا انٹروی کے لیے تو آج کی دیکھیں وکنسیز دو وکنسیز ہیں اور ڈیفرنٹ لوکیشن ان کی مختلف لوکیشن ہے آپ نے لوکیشن بھی دیکھ لینی ہے ان کی اور کمپنیوں کے نام بھی سن لینے ہیں اور اس کے علاوہ ٹائم ڈیٹ تمام چیزیں آپ نے ون بائی ون دیکھ لینی ہے سن لینی ہے ٹھیک ہے جی آہ تاکہ کوئی بھی چیز آپ سے مس نہ ہو کیونکہ میں آپ کو ہر چیز ویڈیو میں ہی بتا دیتا ہوں لوکیشن ڈی ٹائم کمپنی کا نام یہ تمام چیزیں ہر ایک چیز کوشش کرتا ہوں کہ ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کو چیزیں بتا دوں جو کمپنی نے بتائی ہے مجھے ٹھیک ہے تو وہی چیزیں میں آپ کو تمام اس ویڈیو میں ہی کمپلیٹ کر دوں تو سب سے پہلے جو کمپنی ہے وہ جی آہ اپنی جو کمپنی آتی ہے وہ خان صاحب کمپنی بڑی فیمس کمپنی ہیں اب سب لوگوں نے نام سنائی ہوگا اس کا خان صاحب تو اس کمپنی میں جوپس آئی ہیں وہ کنسیز آئی ہیں ان کے پاس بہت ساری بسی کہ یہ خان صاحب جو کمپنی ہے یہ کنسٹرکشن کے مطلق بڑی فیمس ہیں ان کا بڑے بڑے پرجیکٹ ہیں یو ایک اندر بہت بہت آہ لانگ ٹائم سے جو پرجیکٹ چلتے ہیں تو وہ ان کے یعنی کے کام چلتے ہیں کنسٹرکشن کے مطلق ہو گیا اور یعنی کہ کافی ان کے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ فیلڈز کے اندر کام ہیں تو آج ان کے پاس جو وکنسیز آئی ہیں یہ فورمین اور سینئر فورمین کی جوپ آئی ہے سینئر فورمین اور فورمین کی جوپ ہیں دو قسم کی وکنسیز ہیں ان میں ہائرنگ کافی ہو گئی یعنی کہ پندرہ بیس چاریس لوگ رکھیں گے وہ تو انشاءاللہ آپ ضرور اپلائی کریں اس جوپ کے لیے بھی اچھا جی اس کے میں تھوڑی سا آپ کو ڈیٹیل بتا دیتا ہوں ان کی لوکیشن میں سمجھا دیتا ہوں کمپنی نے کیا چیزیں مانگی ہیں خان صاحب مینجمنٹ کمپنی ہے یہ آپ کو لوکیشن میں میں بتاتا ہوں ایرپوٹ روڈ کے اوپر ان کی لوکیشن ہے ٹھیک ہے جی وہاں پر آپ چلے جائیں گے تو آہ ایر ایم ایکس کا آفیس ہے اس کے ساتھ ہی آگے تھوڑا ساگے جائیں گے تو خان صاحب کا آفیس بہت بڑا لوگو ان کا بھائی لگا ہوگا نام پلے نیم پلے لگی ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو وہاں پر جانا پڑے گا تو ان کے پاس جو سینئر فورمین اور فورمین کی جوپس آئی ہیں ٹھیک ہے جی اور اس میں دیکھیں ایکسپرینس جو مانگا گیا کمپنی کی طرف سے وہ سننے بڑا ضروری ہے پانچ سال کا ایکسپرینس مانگا گیا ہے جی سی سی کے اندر یعنی کہ اگر بندے نے آہ کام کیا ہے سعودیہ میں کام کیا ہے سعودی میں کام کیا ہے قطر میں کام کیا ہے بہرین میں قویت میں امان میں کام کیا ہے تو وہ لوگ بھی اس جوپ کو اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد دیکھیں ان کے پاس جو اپلائی کرنے والا اس کے پاس ڈپلومہ ہونا چاہیے سیول انجنری کا ڈپلومہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ آٹھ سال کےexperience مانگ رہے ہیں without diploma ڈپلومے کے ساتھ مانگ رہے ہیں پانچ سال کےexperience without diploma مانگ رہے ہیں یہ آٹھ سال کے experience تو دونوں چیزیں آپ دیکھ لیں جن کے پاس experience ہے وہ ڈپلومے کے ساتھ جا سکتے ہیں without experience والے آٹھ سال یعنی کہ ڈپلومے والے آٹھ سال کے experience رکھے جا سکتے ہیں دونوں چیزیں آپ گوھر سے سن لیں تاکہ کسی قسم کی آپ کو missing نہ ہو تو یہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں ابھی اب بات آجتی ڈیٹ کی اور لوکیشن کی ڈیٹ ان کی چھبیس طریق ہے دو ہزار تیس ابھی جو چھبیس آنی ہیں تو سنڈے کا دن ہے پریشانی ہونا انٹریو پر آپ جائیں لازم جائیں آفیس اوپن ہوگا ٹائمنگ کی صبح آٹھ سے لے کے اور دس بجے تک ٹائمنگ بہت شوٹ ہے دو گھنٹے کا ٹائم ہے تو آپ نے وہی ہے سات بجے پہنچ جانا اگر دور سے آنا ہے تو آپ نے ٹائم سے پہنچ جانا وہاں پر سات بجے تک کوشش کریں کہ ساڑھے سات بجے تک پہنچ جائیں وہاں پر آزا گھنٹہ پہلے کیونکہ رشت کافی ہوگا تو لوکیشن ان کی وہی ہے ائرپوٹ روڈ کے اوپر ہے ان کے اور ائرپوٹ روڈ کے اوپر جب آپ جائیں گے تو جیسی ٹرمینل کروس کریں گے تھری والا ون والا تو آگے چلتے جائیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا خان صاحب جو ان کا ہیڈ آفیز ہے آفیز ہے وہ نظر آ جائے گا انشاءاللہ وہاں پر آپ چلے جائیں اپنے ڈوکومنٹس کے ساتھ اور وہی سی وی وغیرہ اور تمام ڈوکومنٹس لے کر چلیں جو میں ہر بار بتاتا ہوں میں پھر ایک بار بتاتے تو آپ کو اچھا دوسری جو پہلے سن لیں دوسری جو ان لوگوں کے لیے جو نرسنگ کا کورس کر کے آئے ہوئے یوئی کے اندر اور جوپ نہیں مل رہی پریشان نہ ہو اور نرسنگ کے ایکسپریئنس ہے اس میں فی میل اور میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں میں آپ کو اس کی کچھ چیزیں سمجھا دیتا ہوں اچھا نرسنگ کے جو جوپ آئی ہے یہ ایسٹر ہسپیٹل کے اندر وہ کنزیز آئی ہیں ان کی ایسٹر ہسپیٹل آپ کو پتہ ہی بہت فیمس یعنی کے کلیننگ ہے ہسپیٹل ان کے کافی ہیں ان کے پاس فل ٹائم کی جوپ آئی ہے اور جو ان میں لائسنس ہولڈر مانگے گئے ہیں نرسیں جو لائسنس ہیں جن کے پاس وہ ڈی ایچ اے کا لائسنس ہونا چاہیے ایچ اے اے ڈی کا لائسنس ہونا چاہیے ان دونوں میں سے کوئی بھی لائسنس آپ کے پاس ہے تو یہ جوپ آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد جی آگے ریکوائرمنٹس ان نے جوپ کی جو بی ایس سی پی بی ایس سی ان نرسنگ ٹھیک ہے یہ تعلیم ہے ان کی ریجسٹر نرسیں ہونے چاہیے ہیں یعنی کہ انہوں نے کچھ فارم وغیرہ جو ان کے ہوتے ہیں وہ جو ڈگریاں ہوتے ہیں وہ کیوں ہو اس کے علاوہ یعنی کہ وہ ہی آ جاتا ہے جو ڈی ایچ اے اور ایم او ایچ لائسنس ہونا چاہیے ان کے پاس یہ کچھ لائسنس ہیں جو جو فیلڈ کو سمجھتا ہے جو اس فیلڈ میں ان کو بہتر پتا ہوگا تو نرسنگ کے جو پائی ہے ایسٹر ہسپٹل میں تو وہاں پر آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس میں دیکھیں لوکیشن اور ڈیٹ سن لیں ان کی بھی چھبیس طریق ہے سنڈے کا دن ہے تو آپ نے چلے جانا ہے ٹائم پہ دس بجے سے لے کے صبح دس بجے سے لے کے شام چار بجے تک کے انٹرویو ہیں صبح دس بجے سے لے کے چار بجے تک انٹرویو ہیں تو آپ چار بجے سے پہلے پہلے کسی ٹائم بھی وہاں پر جا سکتے ہیں انٹرویو کے لیے اور اس کی لوکیشن ہے الکسیس ایسٹر ہسپٹل دبائی ہے الکسیس کے اندر جو ان کا ایسٹر ہسپٹل ہے وہاں پر آپ جا سکتے ہیں اور لوکیشن اگر نہیں سمجھ آ رہی تو آپ میپ پہ چیک کر سکتے ہیں دونوں لوکیشن ہیں خان صاحب کی اور ایسٹر کی تو میں نیچے بھی شوک کرنا دونوں کی لوکیشنیں آپ نے دیکھ لی ہوں گی تو انشاءاللہ آپ ان کو فالو کریں اگر جوپ کرنے کے لیے آپ ریڈی ہیں تمام چیزیں آپ کی کمپلیٹ ہیں تو آپ انشاءاللہ یہ ضرور اپلائی کریں اسی کے ساتھ ساتھ آگے میں مزید اور اس طرح مزید آگے جوپس مختلف فیلڈ کے اندر آپ کو بتاتا رہوں گا ڈرائیونگ کی ہوگا نون کی امازون کی اور کوریر کی اور ادھر ادھر کی تمام جوپیں جو بھی میرے نظر میں آئیں گی جو بھی میرے ہاتھ میں یہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا تاکہ میرے دیکھنے والے میرے پیارے لوگ میرے پیارے سبسکرائبر اور بھائی کے ساتھ بنے رہے اچھا جی ابھی کے لیے اجازتیں ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو میں اللہ حافظ